بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ جب قادیاں سے نکلے ہیں تو بٹالے کے نزدیک میں نے آپ کو بتایا تھا جب وہ بچے نے اس کو چھوڑا ہے تو بچوں کو اشتیاق ہوتا ہے کہ گاڑی بیٹھنے تک تو آگے دوسری مسیوت آگئی وہ انٹریجنس کا بندہ کھڑا تھا اس کو کوئی شک گزرا اس کو یہ تو نہیں پتا تھا یہ بندہ کون ہے لیکن اس کو یہ شک گزرا کہ یہ ایک مقامی جو ہے زمیدار اس کے بیٹے کے ساتھ جو بندہ آیا آج میں بھی بندہ ہے ان دنوں نائنٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی بات میں کر رہا ہوں ان دنوں کتنی وہاں پہ آبادی ہوگی کتنے لوگ ہوگئے وہ دوسری کو جانتے پہ جانتے ہیں اور یہ مقامی سورس ہوتے ہیں اس نے فوری طور پہ آگے اطلاع کر دی ہوگی اور حکم ملا ہوگا کہ جناب اس بندے میں نظر رکھو اس بات کو اکاش نے بھی نوٹ کر لیا تھا اس نے بچے سے جانچ ہڑا گیا کسی طرح وہاں جو ٹوٹے پھوٹے کوئی کھنڈرات کوئی کھوکے وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں ایسا ہی تھا تو وہاں یہ سیکر رکھشے والے جو انڈیا میں رکھشے جو انہا وہ انسانی ٹانگوں سے چلتا ہے مشین سے نہیں چلتا تو ایک سیکر رکھشے والا جو کہ اس کی متضاد صحیمت میں جا رہا تھا اس کے چلتے ہوئے رکھشے پہ وہ بھی چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا ایک روپیہ دینا تھا اس نے اور یہ اتنا چانک تھا کہ وہ بندہ تو جو نگرانی والا تھا سمجھ رہا تھا کہ اب یہ یہاں سے ٹکٹ لے گا بس میں بیٹھے گا اور اس کے پیچھے ہو جائے گا لیکن خلاف توقع دوسری طرف جانے والے سیکر رکھشے پہ جو بڑی تیزی سے چلا رہا تھا چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا اور اس نے ایک مقصود فاصلے پر جب دیکھا کہ پیچھے ابھی تک وہ نہیں آیا اتر گیا اترنے کے بعد اس نے یہاں سے ایک نئی پلاننگ کی اور سوچا کہ بجائے اپنے ٹارگیٹ کی طرف جانے کے وہ ٹارگیٹ کے متضاد علاقے میں جائے تاکہ کسی حد تک وہ اس کو ڈانج دے سکیں اس بندے کی جو ڈیسٹینیشن تھی جو وہ تھی پتھان کورٹ یعنی آکاش کی آکاش نے پتھان کورٹ کے بجائے واپس قادرین کی طرف سہو شروع کیا اور یہ سریحار گبندپور کی طرف نکل گیا سریحار گبندپور آپ یہ سمجھئے کہ سب سے جو ان کا اس دمانے میں جو ان کا قابل ذکر شہر تھا وہ تھا دریا کے کنارے پر یہ شہر ہے اور بڑا مذہبی قسم کا شہر ہے یہاں جانے کے لیے مقامی ٹیمپو وہ چلتی تھے وہاں سے ٹیمپو میں وہ ایک مخصوص فاصلے پر گیا وہاں سے پھر اگلا ٹیمپو بدلا اس وقت اتنا ترقی آفتہ سفر تو نہیں تھا نا کہ یہ لاریاں چلتی ہیں کچھ ہوتا اور وہ اڈے پر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا اڈے سے تو سیدھی بس جاتی تھی سفر تھا یہ چار پانچ گھنٹے کا یہ پانچ گھنٹے کا سفر اس کا داس بارہ گھنٹے بھی موجود ہو گیا کہیں وہ پیدل چلا کہیں ٹیمپو پہ بیٹھا کہیں سیکر رکشے پہ بیٹھا کس نہ کسی طرح یہ بندہ ہمارا جو ایرو ہے یہ پہنچ جاتا ہے سیری ہارگویند پر سیری ہارگویند پر انہوں نے اس نے رات جو ہے وہ ایک گردوارے میں گزاری گردواروں کا یہ سبول ہوتا ہے کہ آپ مسافر بان کے وہاں پہ جائیں تو آپ کو بلا تخصیص مذہب و ملت وہ آپ کو منجی بسرا بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں صبح کے ٹیم ناشتہ بھی دیتے ہیں دوپیر کو بھی کھانا دیتے ہیں رات کو بھی کھانا دیتے ہیں لنگر چلتا وہاں اس کو لنگر کہتے ہیں تو یہ بندہ وہاں گیا اس میں رات اس نے وہاں گزاری اگلے دن اس نے اپنی سفر کا آغاز کیا اور اسی طرح گھومتا گھومتا مختلف سٹیشنوں کو آگے پیچھے کرتا یہ بندہ اگلی رات کو پتھان کوٹ پہنچنے میں کامیہ ہوا پتھان کوٹ میں اس نے چونکہ اس کی ڈیسٹینیشن کا علم ہے اس کو تو تھا کوریر کو نیامت کو تو اس نے نیامت میں اچھلی اسے پتھان کوٹ ہی چھوڑنا تھا تو یہ جب اور کوئی راستہ بھی نہیں جاتا تھا جمعوں کو اس دور میں صرف ایک ہی پول تھا اب تو تین پول بن گئے ہیں نا ایک ریلڈے کا بن گیا ہے دو انہوں نے نئے بنا دیئے ہیں بڑا مضبوط راستہ کر دے پہلے تو جمعوں کو چھوڑتا تھا اور یہ بات آپ اگر پاکستان نائنٹی سیونٹی ایٹ نائنٹ تک جب تک انہوں نے یہ پول نہیں شروع کیے تھے اس پول کو کاٹ دیتا تو کشمیر پاکستان کے قبضے میں تھا اوپر سے صرف یہ پہاڑی راستے سے پیسے جو ہماچل پردیش سے کشمیر کی طرف جا سکتے تھے وہ ایسا قابلی اتوار راستہ نہیں ہے یہ سمجھے جیسے ایپٹا وہاں سے مری بارا راستہ ہے ایسا قابلی اتوار جہاں بہت تیزی سے فوج نہیں سی پہنچ سکتی لیکن جمعوں میں یہ یہاں سے فوج تیزی سے پہنچا سکتے تھے یہاں سے بندہ پتھان کوٹ پہ رات اس نے جو ہے وہ رات کا آخری شو ایک سینوہ میں دیکھا اور صبح یہ وہاں پر رات اس نے باقی جو ہے وہ اس طرح چل پھر کے گزارین لوگوں کے لیے رات کو سونا جاگنا کو معنی نہیں رکھتا ان دنوں تو بہت 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 وجہار علاقے تھے اب تو بہت عبادی ہو گئی ہیں ایک کسی سربربر میں بچارہ ٹکٹ ہو گیا کہیں کچھ ہی ہے کچھ ہی ہے یہاں پہ سب سے بڑا مسائل اس کے لیے یہ تھا کہ سب سے پہلے اس نے میسج کیا اپنے پیچھے اور جس میں بتایا کہ جو نیامت ہے یہ ڈبل کراس ہے تاکہ وہ اس کو کابو کر لیں اور بتایا کہ اس طرح وہ پھل وقت وہ باعفاظت نکل گیا ہے اور جلدی ٹارگیٹ پہ پہنچنے بعد اپنا کام شروع کر دے گا یہ پیغام کس طرح پہ جایا ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ کو نہیں بتا سکتا لیکن آپ یہ خیال رکھیں کہ انٹریجنس کا جو کام بتا یہ ہوتا ہے نیسٹ یہ جو گھونسلہ جسے کہتے ہیں جیسے چڑیا ایک ایک تنکہ لانکے گھونسلہ بناتی ہیں اس طرح یہ بھی تنکے سے تنکہ ملکے گھونسلہ بنتا ہے یہ مطلب ہے کئی سورس ہوتے ہیں ان کو ملا کے پھر ایک پوری لائن بنی ہوتی ہے جس جگہ سے ٹریول کرتا ہے جسوس وہاں سے لے کے ٹارگیٹ تھا کہ ٹارگیٹ تھے اس کے واپسی علاقے تاکہ ایک نیٹ بنا ہوتا ہے وہ نیٹ میں آپ نے اپنی جگہ پہ ڈیٹ ڈراب کر دیا کوئی میسیج وہ وہاں سے کسی اور جگہ آگے ٹیٹ ڈراب ہوگا وہاں سے کوئی اور اٹھائے گا پھر جانے والا اتر لے جائے گا بارہ جلدی سے جلدی آپ کا میسیج پہنچ جائے گا اور جہاں ان سے ممکن ہوگا کہ وائرلیس کے ذریعے میسیج پہنچ جائے یا ان دنوں یہ انٹرنیشنل سسٹم نہیں تھا انڈیا میں اتنا ڈیویلپ نہیں تھا اسی یہ تھا کہ آپ مغربی ممالک میں میسیج دے کے کوڈڈ میسیج دے سکتے تھے جو پھر بہت جلدی پاکستان پہنچ جاتا تھا اس میں سے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ وہ جانے پتھان کورٹ میں سے آپ اس کو جمع جانا تھا پتھان کورٹ سے جمع جانے کے لیے لارییں چلتی تھیں ان دنوں یہ یاترہ کا سلسلہ تھا کوئی بہت بڑا یاترہ ہو رہی تھی تو بڑے اشاری سے اس نے یاتریوں کا روب دھارا اور ایک فیملی کی ہمدردی حاصل کر کے اس کا ایک حصہ بن کے یہ بندہ جمع سے تھوڑا آگے پٹنی ٹاپ تک پہنچ گیا جو اس کی ڈیسٹینیشن دی پٹنی ٹاپ پہ ایکچولی انڈیا نے اپنا بہت بڑا ریڈار سسٹم لگایا ہوا تھا سیم سسٹم کے جو ریڈار انڈیا کو روس نے دیئے تھے وہ لگائے ہوئے تھے تو اس کا مشن یہ تھا کہ وہ اس کی پوری انفرمیشن لے گا اس کے کرے گا اور کوشش یہ کرے گا کہ اس کو اگر وہ سیبوٹاج کروا سکتا ہے وہاں مل ملا کے کچھ سی طریقے سے ان لوگوں کو مقامی طور پہ دھماکے دار یا چیزوں کو تباہ کرنے والے یہ ڈیوائس یہ آئی ڈی لگانے کی تربیت دی جاتی ہے لیکن ہر جسوس کو نہیں ایسا کیا جاتا جسوس کو تو اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کو اس کے موہ پہ تھپڑ مارے تو وہ جواب میں تھپڑ بھی مارے اس کا بیس اس کو مکے پڑ جائیں اس کو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ تم نے سیف نکلنا یہاں سے اور پکڑائی نہیں دینی بس یہی اس کا کمال ہے تو کچھ اس سے دوسرے اوپر کے دردے کے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک مقصود جگہ کو جا کے تباہ کرنا ہوتا ہے ڈائنامائٹ کے ذریعے اس طوائی کے لیے وہ مقامی سورسز کو آسل کرتے ہیں کرتے ہیں اب یہ لمبی کہانی ہے کہ اس نے وہاں پھر ایک گنڈا گروپ کے ساتھ تعلقات قائم کیے ان کے ساتھ ان کو وہاں پہ جو اپنے ساتھ اس نے افیم رکھی ہوئی تھی وہ پچائی اور بتایا کہ وہ بہت بڑے سمگلر ہیں ان کا پاکستان سے رابطہ ہے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا کہ تم یہ کرو وہ کرو ان کو بقیدہ اپنے سورس بنا کے اور اگلے سات دن میں اس نے ان لوگوں نے وہ جگہ لوکیٹ کی اور این اس ریڈار جو ایک بڑا ریڈار ہوتا ہے وہاں پہ رات کے اندھیرے میں سردی کا موسم ہے پٹنی ٹاپ بہت اونچی پہڑی ہے وہاں پہ جا کے کوئی ایسا حفاظ تھی بندوبست نہیں تھا کسی کے مہمگمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی وہاں جا کے ڈائنا میٹ لگایا اس کو اڑایا اپنا مشن پورا کیا اور ان لوگوں کو یہ لالک دے گی کہ وہ جلدی ایک منفہیم جو ہے لے کے پاس آ رہا ہے جس میں اور رات و رات کروڑ پتی بن جائیں گے پاکستان واپس پہنچ گیا اور مہالہین ہے اللہ البلاگ موبیل ناظرین کرام میں کوشش کروں گا اگر کوئی اور اسرا کیوئی کہانی مجھے کہیں سے ملے تو آپ کے خدمت میں پیش کروں آپ سے درخواست ہے قرآن و نماز سے ہدایت اصل کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں سچ کیا سفر میں مارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ موسیقی